موسیقی موبلنچنگ پر خاص باتشیت کریں گے رحمان صاحب ہمارے چل میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے شکریہ رحمان صاحب آخر کیا وجہ ہے کہ موبلنچنگ پر کابو نہیں پایا جا رہا ہے دیکھیں اس کی کئی وجوہات ہیں لیکن اس کی جو سب سے خاص وجہ ہے وہ ہے سیاسی ارباب اقتدار کی بے حصی اس سلسلے میں جب تک حکومت کوئی تھوس خدم نہیں اٹھائے گی جب تک کوئی تھوس خانون نہیں بنائے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ وزیر آزم موڈی صاحب سکتی کے ساتھ کوئی ایسا اعلان کریں اور انہیں ہدایت کریں اپنی پارٹی کے لیڈران کو ان لوگوں کو جو بی جے پی کے حامی ہیں اور ان لوگوں کو جو بی جے پی کے مختلف جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں یا رنویر سینہ قسم کی جو آر ایس ایس کی ذہنیت رکھنے والے جماعتیں ہیں ان کو سکتی کے ساتھ یہ کہیں گے کہ قانون وہ اپنے ہاتھ میں نہ لیں اس وقت تک یہ مسئلہ برقرار رہے گا کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو مذہبی منافرت پھیلاتے ہیں اور جو مذہبی منافرت کے تحت کسی مخصوص کمیونٹی کے خلاف کسی مخصوص قوم کے خلاف کسی مخصوص فرقے کے خلاف ہر قسم کی اچھی بری کاروائی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں سر سننے میں آ رہا ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلف ڈیفنس کے لیے گن خریدیں اور لائسنس کروائیں سر اس کے بارے میں آپ کے کیا کہنا ہے دیکھیں جو بھی لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں یا جنہوں نے یہ مشورہ دیا ہے وہ نہ تو قانون سے واقف ہیں نہ سیلف ڈیفنس سے واقف ہیں اور نہ وہ ہتیاروں کی نفسیات سے واقف ہیں یہ اتنا احمقانہ اور اتنا جاہلانہ مشورہ ہے کہ اگر اول تو یہ ناقابل عمل ہے دیکھیں یہ بالکل پریکٹیکیبل نہیں ہے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن اگر یہ قابل عمل ہوتا بھی تو ہتیاروں کا عام ہونا کبھی بھی اچھا نہیں رہا کسی ملک کے لیے اچھا نہیں رہا اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے امریکہ جہاں شروع سے ہتیاروں پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی اور آج بھی عام آدمی زیادہ تر اسٹیٹس امریکہ کی ایسی ہیں کہ جہاں اس کو کسی لائسنس یا پرمٹ کے ضرورت نہیں ہے کسی بھی ہتیار کے خریدنے کے لیے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ وہاں ہوتا کیا ہے کوئی بھی پاگل آدمی اپنا کوئی ذاتی ہتیار لے کر نکلتا ہے کسی اسکول میں گولیاں چلا کر معصوم بچوں کو قتل کر دیتا ہے کسی عوامی جگہ پر جا کر معصوم بے قصور عوام کو درجنوں کو قتل کر دیتا ہے یعنی وہاں ہتیار کا جو استعمال ہے وہ بالکل عام ہے اس لیے کہ ہتیار عام ہے ہمارے ہاں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا اس لیے نہیں ہوتا کہ یہاں پر ہتیار رکھنا خریدنا بہت مشکل کام ہے کسی بھی شخص کو ہتیار کا لائسنس آسانی سے نہیں ملتا ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اب بات ہے سیلف ڈیفنس کی سیلف ڈیفنس کا قانون تازیرات ہند میں ہی موجود ہے اور سیلف ڈیفنس کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پر کوئی شخص حملہ کرے تو آپ اپنی حفاظت کے لیے قوت کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن قوت کے اس استعمال کی کچھ شرائط بھی تازیراتیں ہند میں دی گئی ہیں کہ آپ کب کتنی قوت کا استعمال کر سکتے ہیں اور وہ قانون ہمارے ملک میں کم از کم اس پر عمل بہت ہی امدلی سے کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اس خود حفاظتی کے قانون کو اس دیو ہوئی حد سے یا شرط سے آگے بڑھ کر استعمال کرتا ہے تو پھر وہ شخص خود مجرم بن جاتا ہے اتنا آسان نہیں ہے قانون استعمال کرنا ویسے عام طور پر آپ اپنی حفاظت کے لیے جو بھی کرنا چاہیں جس قسم کا آپ کو خطرہ درپیش ہو آپ وہ کر سکتے ہیں لیکن طائر ہے کہ اگر کسی شخص نے آپ پر ڈنڈے سے حملہ کر دیا اور آپ نے اس کو گولی مار دی تو آپ تو خود مجرم ہو گئے کیونکہ آپ نے وہ حد پار کر دی جو حد مقرر ہے سیلف ڈیفرنس کا قانون استعمال کرنے کے لیے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کو یہ مشورہ دینا کہ آپ ہتیار خریدیے کہاں تک عقل مندی ہے کیا ہر مسلمان جہاں تک تعلق ہے موب لنچنگ کا جس کو آج کل کہا جا رہا ہے اس کا خطرہ تو ہر مسلمان کو درپیش ہے تو کیا دس بارہ کروڑ بالغ مسلمان جو ہیں وہ سارے کے سارے ہتیار خریدے اور بالفرض اگر ان سب کو ہتیاروں کے لائسنس دے بھی دیے گئے تو یہ کسی نے نہیں سوچا کہ ہتیار آتشی ہتیار یعنی فائر آرم جو نے کہتے ہیں وہ کتنے مہنگے ہوتے ہیں ایک ہندوستانی ساخت کا بنا ہوا معمولی پسٹول یا ریولور بھی ڈھائی لات تین لاکھ روپے کا ملتا ہے یہی حال بندوق کا ہے دونالی بندوق سستی ہوتی ہے ساٹھ سترزار مل جاتی ہے لیکن ذرا آپ تصور کیجئے کہ ہزاروں آدمی کندے پر دونالی بندوق رکھ کے گھنگ رہے ہیں اس کا نفسیات یہ سر کیا پڑھے گا یہ تصور کیجئے آپ عام طور پر فائر آرم یا آتشی ہتیار جو ہیں وہ بغیر لائسنس کے استعمال ہوتے ہیں مجرموں کے ذریعے کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ہتیار سے ایک برا کام لینا ہے ایک مجرمانہ کام لینا ہے تو وہ بغیر لائسنس کا ہتیار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو استعمال کر کے پھیک دیتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں اور اس کو ٹریس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ان تمام عملی پہلوں سے بھی ہٹ کر میں زور دیتا ہوں ہتیار کی نفسیات کا کیونکہ ہتیار اگر عام ہو گئے تو ایک معابرہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہو آپ کا ہر وقت اس کو استعمال کرنے کو جی چاہتا ہے have gun will use اگر آپ کے پاس بندوق ہے تو آپ کبھی نہ کبھی اس کا استعمال کریں گے آپ گاؤں میں دیکھئے لوگ عام طور پر دونالی بندوقیں رکھتے ہیں لیکن شادی کے موقعوں پر احمقانہ طریقے سے فائرنگ کرتے رہتے ہیں اور اس میں بہت سی جانے بھی جا چکی ہیں اور اب گورنمنٹ اس پر انکش لگانے کی اس پر قابو پالنے کی بھی کوشش کر رہی ہے اس سخت قانون بنایا جا رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ہتیار خریدنے کے بجائے یک جہتی کی فضاء پیدا کریں وہ ماحول پیدا کریں جس میں وہ لوگ بھی جو دشمن ہیں یا مذہبی منافرت رکھتے ہیں وہ اس راہ پر آئے کہ مسلمان ہمارے دشمن نہیں ہیں لیکن یہ اعلان کر کے کہ ہم ہتیار رکھیں گے محول پیدا چنگ سے بچنے کے لیے آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے دشمن ہیں اور اگر آپ نے ہم پر آنکھ اٹھائی تو ہم آپ کو گولی مار دیں گے تو انتہائی احمقانہ بات ہے اور کسی بھی طرح قابل عمل نہیں ہے سر اگر کس بنیاد پر انہوں نے یہ سوچا کہ سیلف ڈیفنس کے لیے گن خریدیں اور پھر سیفٹی ہوگی میں نے جیسا کہ جس نے بھی یہ مشورہ دیا ہے وہ آدمی قانون سے واقف نہیں ہے اس میں بہت ساری چیزیں تھیں کہ اب چلیے عملی پہلو لے لیجے کون آپ کو اتنے سارے ہزاروں ہتیاروں کا لائسنس حکومت کیسے دے دے گی اگر ہندو فرقے کی طرف سے بھی یہ مانگ کی جائے کہ صاحب ہمیں فلا فرقے سے خطرہ ہے ہمیں ہتیاروں کے لائسنس دیجے تو حکومت لائسنس نہیں دے گی کیونکہ اس طرح لائسنس دینے میں اس گراؤن پر اس وجہ سے لائسنس دینے میں حکومت ایک طرح سے اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ وہ شہریوں کی حفاظت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں یا شہریوں کی حفاظت کرنے میں ناکام ہیں اور اس طرح اگر ہر شہری اپنی حفاظت کا ذمہ خود لے لے ہتیار خرید کے تو سوائے انارکی کے اور سوائے خانہ جنگی کے اور کچھ نہیں ہوگا دوسری چیز یہ کہ مسلمان جو اقتصادی طور پر بدحال ہیں بیک ورڈ ہیں جو اپنی زندگی بھی آرام اور سکون سے نہیں گزار پاتے یعنی اقتصادی طور پر اتنے کمزور ہیں وہ ہتیار خریدنے نکلیں گے کون سا قانون آپ کو اس بات کی اجازت دے دے گا کہ آپ کسی بھی ایک فرقے کو چلیے مسلمانوں کو چھوڑیے کہ آپ ایک مخصوص فرقے کے بہت سارے لوگوں کو ہتیار چلانے کی ٹریننگ دیں کو کس قانون کے تحت دیں گے ایسا تو کوئی قانون نہیں ہے ہتیار چلانے کی خوصاً فائر آم یعنی آتشی اسلاح جو ہے اس کے چلانے کی ٹریننگ تو صرف پولیس آرمی یعنی حکومت کی ایجنسیاں دے سکتی ہیں اور وہی دیتی ہیں ہمارے ہاں ایسا کوئی سکول یا یہ کہ جو شوقیہ لوگ ہیں اور وہ ہتیار چلانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے کلب ہے نیشنل رائفل کلب ہے وہاں رائفل یعنی چلانے کا نہ صرف ٹریننگ دیاتی ہے بلکہ اس کے مقابلے ہوتے ہیں اسی طرح وہ لوگ جو اسپورٹس کے طور پر ہتیار چلانا سیکھتے ہیں ان کی ٹریننگ کے سینٹر باقاعدہ قانون کے تحت ہیں لیکن عام شہریوں کو کوئی پرائیویٹ ادارہ ہتیار چلانے کی ٹریننگ دے گا ایسا کوئی قانون ملک میں نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے دوسرے یہ جیسا کہ میں نے نفسیات والی بات کہی کہ صاحب وہ ایک آدمی کے پاس ایک ہتیار ہے تو وہ کبھی نہ کبھی اس کا استعمال کر بیٹھے گا وہ ضرورت کے بغیر بھی اس کا استعمال کر بیٹھے گا اس لئے امریکہ جیسے ملک میں بھی باقاعدہ ایک مہم چلی ہوئی ہے یعنی گن گن لو کہتے ہیں اس کو کہ اس کے خلاف ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ بھئی یہ نیوزلنگ میں دیکھئے ایک دہشت گردانہ واقعہ ہوا وہاں حکومت نے لوگوں سے اپیل کی اور لائسنس اب وہ بہت ساری سختیاں کر دیں بہت سارے قانون بنا دئیے اور جن لوگ کے پاس ہتیار تھے ان کا نقصان بھی نہ ہو یہ سوچ کر حکومت نے کہا کہ آپ اپنے لائسنس ہمیں دیجئے ہم سے پیسہ لے لیجئے ہزاروں ہتیار ماہ جمع ہو گئے کیونکہ وہاں حکومت نے یہی کہا کہ عام آدمی کے پاس بلا ضرورت کے ہتیار ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے اور نستان جیسے اتنے بڑے ملک میں جہاں کوئی بھی آدمی یعنی جہاں سیوک سینس اور یہ جو امرانی حصیات کہلیجے ان کو سیوک سینس لوگوں میں بہت کم ہے وہاں اگر آپ ہزاروں لوگوں کو ہتیار دے دیں تو کیا انجام اس کا ہو سکتا ہے لیکن بہرحال منیادی طور پر میں یہی کہوں گا کہ جو بھی لوگ کی مشورت دے رہے ہیں وہ جاہل ہیں وہ نہ قانون سے واقف ہے ان تمام عملی پہلوں سے واقف ہے کیونکہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے سر بہت بہت شکریہ شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود تھے معروف ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اے رحمان صاحب آج ہم سے موبلنچنگ پر خاص بات چیز کر رہے تھے ناظرین اب پھر آدھروں کچھ بڑے خبروں کے ساتھ دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا نئے دلی اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب اور شیئر کیجئے شکریہ خدا حافظ